ساتھیوں نمشکار میں آپ کا دوست آپ کا ساتھی سون شرما میری اور سے میرے پریوار کی اور سے آپ سب دوستوں کو مہا شیوراتری کی انیکوں انیکوں شب کامنا ہے بھگوان شنکر نگانے کیا کچھ سیکھنے کو ہے ان سے اگر آپ بھگوان شنکر کے چرطر کا بھگوان شنکر کے وقتدف کا آنکھلن کریں تو آپ ایسی ایسی چیزیں ان سے سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملیں گی حاناکہ میری اتنی بدھی نہیں اتنی بساط نہیں کہ میں شنکر بھگوان کے چرطر اور وقتدف کا آنکھلن کر سکوں لیکن جتنی بھی چھوٹی بدھی ہے اس میں اگر پریاز کروں تو اتنا کچھ سیکھنے کو ہے دوستوں کہ آج ہم ایک کلا بھگوان شنکر کے وقتدف اور چرطر سے سیکھ سکتے ہیں اور وہ کلا اگر ہم سیکھ گئے تو ہمارے جیون میں بہت 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 سمردی آ سکتی ہے اور وہ کلا کا میں نام دیتا ہوں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کلا جی ہاں دوستوں آج مہا شوراتری کے مہان پر پر اگر آپ اور میں یہ کلا بھگوان شنکر سے سیکھ سکیں تو جیون بہت خوشحال اور بہت زبردست ہو سکتا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کلا جی ہاں ہمارے اردگرد آس پڑوس میں آپ کو بھن بھن پرکار کے لوگ ملیں گے آپ کے بزنس میں آپ کی جاب میں آپ کے روزگار میں آپ کو ہر طرح کی لوگوں سے آپ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے کسی سے درستی کون نہیں ملتا کوئی آپ کے برابر محنت نہیں کر پاتا کسی سے وچار میچ نہیں کرتے کوئی آپ کے لیول کا نہیں ہوتا ہر طرح کی لوگوں سے آپ کا آمنہ سامنا روز ہوتا ہے ہر وقتی آپ کی ویولند کا نہیں ہوتا تو اس صورت میں ٹکراؤ کی ستیتی بننا سبحاوک ہے تو کیسے ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جا سکے یہ سیکھ سکتے ہیں آپ اور میں آج اس مہان پر پہ بھگوان شنکر سے ساتھیوں اگر آپ بھگوان شنکر کے وقتیت کو آنکرن کریں اوپر سے نیچے تک آپ نے دیکھا ہوگا نہ جانے کتنی ہی دفعہ تصویروں میں مورتیوں میں الگ الگ جگہ جا پر آپ نے بھگوان شنکر کے درشن کیوں گے لیکن آج جس طریقے سے میں بھگوان شنکر کے چریتر کا کچھ اپنی چھوٹی بدھی دوارہ آقلن کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں تو بھگوان شنکر ایسی وچتتائیں اپنے آپ میں سمیٹے ہیں جو کسی دوسرے دیوگن کے لیے اسمبھو سا لگتا ہے اسی لئے وہ مہادیو ہیں اگر آپ اوپر سے دیکھنا شروع کریں بھگوان شنکر کو تو آپ پائیں گے کہ بھگوان شنکر کی جٹاؤں میں ماں گنگا کا نواز ہے جی ہاں بھگوان شنکر کی جٹاؤں میں گنگا کا نواز ہے یعنی جل اور اگر آپ بھگوان شنکر کے مفتش پر روشنی ڈالیں تو آپ کو دکھائی دے گی تیسوری یہاں کا جس کے کھلتے ہی جوالہ نکلتی ہے جی ہاں جل اور جوالہ ساتھ ساتھ جو کی اسمبھو ہے یا تو جل ہوگا یا جوالہ لیکن بھگوان شنکر جو نہ کریں تو تھوڑا بھگوان شنکر جل کو بھی دھارن کیے ہیں اور جوالہ کو بھی دھارن کیے ہیں یعنی جل اور جوالہ ساتھ ساتھ اگر آپ بھگوان شنکر کی وقتوت کو اور نزدیکی سے دیکھیں تو آپ کو بھگوان شنکر کے جٹاؤں میں دکھائی دے گا چندرما کہتے ہیں چندرما میں ہے امرت چندرما میں پایا جاتا ہے امرت اور تھوڑا سا نیچے اتریں تو بھگوان شنکر کے کنٹ میں ہے زہر وش امرت اور وش ساتھ ساتھ ہوتا نہیں ہے یعنی آپ پائیں گے جل جوالہ ساتھ ساتھ وش امرت ساتھ ساتھ اور تھوڑا سا اور نزدیکی سے سوکشمہ آکرن کریں تو آپ پائیں گے بھگوان شنکر اپنے گلے میں دھارن کی ہیں سرپ ساپ ساپ دھارن کی ہیں اپنے گلے کے اندر اور بھگوان شنکر کے ایک پتر ہیں جن کا نام ہے گنیش جی ان کے ایک واہن ہے اور ان کے واہن کا نام ہے چوہا موشک موشک ڈرتا ہی رہتا ہے کہ ساپ اوپر سے نیچے نہ اتر آوے موشک اور سرپ ساتھ ساتھ جل جوالہ ساتھ ساتھ وش امرت ساتھ ساتھ موشک اور ساپ ساتھ ساتھ چوہا ڈرتا ہی رہتا ہے لیکن سنگی سنگ بھگوان شنکر کے ایک دوسر پتر ہیں کارتی کے ان کے واہن ہے موشک کو کہتا ہے گھبرامت میں بیٹھا ہوں یعنی موشک اور سرپ ساتھ ساتھ سرپ اور موشک ساتھ ساتھ وش اور امرت ساتھ ساتھ جل جوالہ ساتھ ساتھ کیا بات ہے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے والی کرتیاں سنگ سنگ بھگوان شنکر سب کو دھرن کیے ہوئے ہیں اور اگر آپ بھگوان شنکر کے وکٹت کا آنکھ لند کریں تو آپ پائیں گے بھگوان شنکر کے وہان ہے ورشب بیل انندی اور بھگوان شنکر کی اردھانگنی ہے ماں بھوانی ان کے وہان ہے شیر شیر اور بیل ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کھانے والی چیزیں ساتھ ساتھ بھگوان شنکر کا آنکھ لند کریں تو بھگوان شنکر اپنے شریر پہ لگاتے ہیں بھبوت اور بھوان شنکر کے ارد گرد رہتے ہیں بھوت بھوت بھبوت ساتھ ساتھ کیا بات ہے دوستوں اوپر سے نیچے تک آنکھ لن کریں تو آپ آئیں گے جل جولہ ساتھ ساتھ وش امرش ساتھ ساتھ سرپ موشک ساتھ ساتھ سرپ میور ساتھ ساتھ ورشب شیر ساتھ ساتھ بھوت بھبوت ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو کٹنے والی کرتیاں ساتھ ساتھ اور بھوان شنکر سب کو لیکن کیا آپ نے کبھی بھوان شنکر کو ٹینشن میں دیکھا ہے نہیں جب بھوان شنکر ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے ارد گرد کے الگ الگ درشتی کون کے لوگوں کو ساتھ لے لے کر ضرور چل سکتے ہیں آج ماں شوراکتری کے مہن پر آپ اور ماں ایک سنکلپ لیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے دوستوں یہ زندگی اکیلے چلے گی نہیں چھوٹی موٹی لڑائیاں آپ اکیلے جیس سکتے ہیں لیکن ید جیتنے کے لئے آپ کو سینہ کا ضرورت ہوتا ہے یعنی سب کے ساتھ کا پرم ضرورت ہے میری طرف سے ایک بار پھر سے آپ کو مہا شوراکتری کی انیکوں انیکوں شب کامنائیں بھوان شنکر ہمارے آپ کے جیون میں منگل پردان کریں ایسی دعا کرتا ہوں پھر آپ سے ملاقات کروں گا بہت بہت دھنیوات موسیقی